اسلام علیکم ویلکم تو آر چینل ناظرین اجے دیوگن اور کچھا صدیب میں ہندی کو قومی زبان بنانے کے معاملے پر بحث شدت کے ساتھ جاری ہے اور پورا ہندوستان بھی اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے انڈیا میں چھالیس فیصد آبادی ہندی بولتی ہے لیکن شمالی انڈیا کے باہر بہت کم لوگ ہندی کو ترجیح دیتے ہیں ماضی میں ہندی زبان کو پورے ملک پر مسلط کرنے کی کوششوں کا سخت درد عمل سامنے آئے تھا اور تامل لانڈو سمیت مختلف دیاستوں میں اس کے خلاف اتجاج بھی ہوتا رہا انیس سو پینسک میں تامل لانڈو میں اس وقت ہنگامیں پھوٹ پڑے تھے جب ہندی کو قومی زبان کا درجہ دینے کی کوشش کی گئی تھی اور اب وزیر داخلہ امید شاہ کی ہندی کو انگریزی کا متبادل کے طور پر استعمال کرنے کی تجویز پر کرالہ اور ویس بنگول کے بزرائے آلہ نے سخت تنقید کی ہے اس بے اختلاف کے رہنماؤں نے اسے ہندی سامراج کہہ کر اس پوسٹر میں ایک عورت نے تامل زبان کے لفظ زہا کو اٹھا رکھا ہے جو تامل زبان کی مشہور نظم کی لائن سے ہے جس کا مطلب ہے زبان کا تعلق لوگوں کے حقوق کے ساتھ ہے ہندی بطور قومی زبان کے بارے میں سب لوگ ٹویٹس کے ذریعے ٹویٹر پر اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اتنے میں انڈین فلم انڈسٹری کے دو ادھاکار بھی انگلیش کی جگہ ہندی کو قومی زبان کا درجہ دینے کے حوالے سے ایک آن لائن بحث میں کوت پڑے جس کے بعد پورا ہندوستان اس کی لپیٹ میں آ گیا ہوا کچھ یوں کہ ایک حالی ہے تقریب میں جنوب انڈیا کی فلم انڈسٹری کے نامور ادھاکار کچھا صدیب نے جنوب انڈیا کی فلمز کی پوری انڈیا میں کامیابی کا حوالت دیتے ہوئے کہا تھا ہندی اب قومی زبان نہیں ہے جو دیو گھن نے ادھاکار کچھا صدیب کے اس پیان پر ردعمل دیتے ہوئے ہندی زبان میں ٹویٹ کیا لکھا ہندی ماں بولی ہے اور ہمیشہ قومی زبان ہی رہے گی اس بیان پر جنوب انڈیا سے شدید ریاکشن آیا کیونکہ وہاں بہت کم لوگ ہندی بولتے ہیں ہندی زبان انڈیا کی باعث علاقائی زبانوں میں سے ایک ہے اس سے پہلے حال ہی میں انڈیا کے وزیر داخلہ عمید شاہ نے عوام سے کہا کہ وہ ہندی کو انگلیش کے متبادل کے طور پر استعمال کریں جس کے بعد انڈیا میں قومی زبان کے بارے میں بحث پہلے سے ہی چھڑ چکی تھی حال ہی میں جنوب انڈیا کی بنائی گئی جی ایف چپٹر ٹو آر 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 اور پشپا فلمز بہت کامیاب رہی عام طور پر ہندی باکس آفیس پر بولی وٹ کی ہندی فلمز کا غلبہ رہتا ہے اس پہلے میں صدیب کا کہنا تھا کہ آج کل جو فلمز ہم بنا رہے ہیں وہ ہر طرف مقبول ہو رہی ہیں اور بولی وٹ کی فلمز کو مشکلات کا سامنا ہے جس کے جوابے ایک بار پھر عجو دیوگن سامنے آئے لکھا میرے بھائی اگر تمہارے مطابق ہندی ہماری قومی زبان نہیں ہے تو پھر تم اپنی فلمز کو ہندی میں کیوں ڈب کرتے ہو صدیب نے جواب میں لکھا میرے تفسرے کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا گیا ہے میرا مقصد کسی بحث کو چھیڑنا نہیں تھا لیکن کچھا صدیب نے عجو دیوگن کی ہندی سوال میں ٹویٹ پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا میں آپ کی ٹویٹ کو اس لئے سمجھ پایا ہوں کیونکہ میں ہندی کو سمجھتا ہوں ہم سب ہندی سے پیار کرتے ہیں اس لئے ہندی سیکھی ہے صدیب نے ٹویٹ میں سوال کیا اگر آپ کی ٹویٹ کا جواب کنٹرن میں ہوتا تو آپ پر ردعمل کیا ہونا تھا صدیب نے یہ بھی کہا سر کیا ہمارا تعلق انڈیا سے نہیں ہے جس پر عجو دیوگن نے جواب دیا مطلب ترجمہ میں کھو جانا تھا عجو دیوگن نے کہا کہ میں نے انڈیا فلم انڈسٹری کو ایک انڈسٹری مانا ہے ہم تمام زبانوں کی قدر کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری زبان کی بھی عزت کریں گے بحث کا یہ سلسلہ ابھی زور و شور سے جاری ہے جس میں بہت سے لوگ صدیب کا ساتھ دے رہے ہیں اور کچھ لوگ عجو دیوگن کے حق میں ہیں صدیب کا ساتھ دینے والوں میں بھارت کی مختلف ریاستوں کے مختلف زبانوں کے اداکار بھی شامل ہے جبکہ عجو دیوگن کی حمایت کرنے والوں میں ابھی تک قابل ذکر بولی وڈ سٹار سامنے نہیں آیا کچھا صدیب کی بات اپنی جگہ درست ہے کیونکہ بھارت میں ہندی فلم انڈسٹری کے علاوہ بیسی علاقائی زبان کی فلم انڈسٹریز بھی موجود ہیں اور جن کی فلمز کے اکثریت کو ہندی زبان میں ڈب کیا جاتا ہے ہندی زبان میں ڈب کیا جاتا ہے اور پورا بھارت اسے ذوق و شوق سے دیکھتا ہے ہندی بطور قومی زبان تناظر پہلے ہی موضوع بحث تھا عجو دیوگن اور صدیب کی ٹویٹر وار نے اسے مزید بھڑکا دیا ہے اور بھارتیوں کی اکثریت ہندی کو بطور قومی زبان ماننے سے انکاری ہے ان کا کہنا ہے کہ ہماری ریاست کی علاقائی زبانوں کی طرح ہندی بھی ایک علاقائی زبان ہے اور اس کا بطور قومی زبان استعمال کرنا قابل قبول نہیں ہے